الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لصدری ویسیل لامری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا تو اصر و تمیم بی الخیر تو آج ہم الوحدہ افامنا شروع کر رہے ہیں جو آپ کے سلویس میں چوتھا یونٹ ہے العمل آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو آئیے پہلے پہلی ہیوار شروع کریں الہیوار الاول الہیوار الاول انظر و استمع و اعید دیکھو اور سنو گوھر سے سنو اور ریپیٹ کرو عثمان اور علی دو بندوں کے درمیان گفتبو ہے طاہر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آرام سے پڑھو ذرا پڑھو آرام سے رک رک کے عثمان اعملو طبیبا ماذا تعملو انتا شبش اعملو طبیبا یہ ماذا کیوں پڑھتے ہیں آپ آپ میم کو مطلب اس سے ناک سے کی نکالتے ہیں اس کو پڑھنا ہے ماذا کیا پڑھنا ہے ماذا نہیں آپ طاہر طاہر کو پڑھنے دو کیا پڑھنا ہے ماذا سمپل آپ اپنے موہ کو پڑھو ماذا ماذا تعملو انتا ماذا 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 تعملو انتا بہت اچھا اس کی مینے کیا ہے اعملو طبیبا میں ڈاکٹر ہوں تم کیا کرتے ہو یا میں ڈاکٹر کا پیشہ میرا پیشہ اور آپ کیا کرتے ہو شباب اللیよね کیا کہتا ہے میں انجنئرنگ کرتا ہوں منز کم پڑھتا ہوں میں انجنئرنگ کا کام کرتا ہوں یعنی میں انجنئر ہوں آپ نے اچھا ٹرنسلٹ کیا میں انجینئری ہوں شباش شباش اسمان اسمان این تعملو یہ اسمانہ نہیں ہونا چاہیے یہ اسمانو ہونا چاہیے اسمانو یہ غیر منصر ہے لیکن غیر منصر پیش کو قبول کرتا ہے تو ہم اسمانو پڑیں گے اسمانو این تعملو شباش تم کہاں کام کرتے ہو تم کو بھول جاؤ آپ کہاں کام کرتے ہو بہت اچھا علی کہتے ہیں علی اعملو فی شرکتن فی شرکتن 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 کس کو کہتے ہیں کمپنی کمپنی کو بہت اچھا میں کس میں کام کرتا ہو کمپنی میں کام کرتا ہوں شباش پھر کیا پوچھتا ہے این تعملو انتا تم کہاں کام کرتے ہو پھر سے تم بولا آپ نے آپ کہاں کام کرتے ہو بہت اچھا چلو اسمانو اعملو فی المستشفہ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں ہسپتال میں کام کرتا ہوں بہت اچھا پھر کیا کیا تھا علی علی کم سعاتن تعملو فی الیو میں تم دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو شباش میرے سامنے ہوتے تو میں تھوڑا سا آپ کو ضد کو بھی کرتا لیکن کیا کہنا آپ یہ ورچو انترازوں میں آپ کو نہیں کر سکتا کم سعاتن تعملو فی الیو میں آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں کام کرتے ہو اسمان کیا کہتا ہے اسمانو آملو سمانیہ ساعتن فی الیو میں میں آٹھ گھنٹے دن میں کام کرتا ہوں میں آٹھ گھنٹے دن میں کام کرتا ہوں بہت اچھا کام کرتا ہوں شباش پھر اسمانو اسمانو وکم سعاتن تعملو انتا اور آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو علی اعملو سب سعاتن میں سات گھنٹے کام کرتا ہو شباش سب آتن سمانیہ ساعتن مونسے اس لئے سمانی بھی مدہ کرا گیا سب آبی مدہ کرا گیا ٹھیک ہے نا شباش کیا آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہو کیا آپ اپنے کام کو پسند کرتے ہو پسند کرتے ہو شباش علی نام احب عمالیہ میں اپنے کام کو پسند کرتا ہوں بہت اچھا اس مانو انا احب عمالی آئیزن میں بھی اپنے کام کو پسند کرتا ہوں بہت اچھا شباش ریحنا پڑھو آف دوسری ہیوار الہیوار الثانی الطالب الاول الطالب الثانی الطالب الثالث شباش طالب الثالث مازا ستعملو بعد الدراسطی دراسطی سنع نعنون سنعنون مازا سنعنون بعد الدراسطی شباش اس کا مطلب کہا مانے کہا خباش ہم پڑھائی کے بعد کیا کریں یہ تو پھر اگزمپل ایک کالیج میں ہے اب ہم کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ختم کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تو دوسرا طالب علم الطالب الثالث دوسرا طالب جواب دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے آنا آنا آدھرسو طب آدھرسو طب اس کا مانے کیا ہے میں سائنس پڑھتا ہوں میں سائنس پڑھ آدھ پڑھوں گا چونکہ یہ پہلے مظہر ہے اس کو مستقبل کے معانے میں لیں گے اس کو آنا آدھرسو آدھرسو میں تو کہیں گے سائنس نہیں ہم تو کہیں گے یہاں میں ڈاکٹری جو ہے میڈیکل سائنس میں میں میڈیکل سائنس میں جاؤں گا اس کا مانے کیا ہے اس کا مانے کیا ہے میڈیکل کالج میں میڈیکل کالج میں بہت اچھا پھر کیا ہے سعملو تبیبا انشاءاللہ میں دوکٹر میں ازا دوکٹر کام کروں گا بہت اچھا ازا دوکٹر کام کروں گا انشاءاللہ چلو دوسرا طالب علم تیسرا طالب علم کیا بتا رہے طالب السالس آنا آدھرسو آدھرسو سیدالتا سائیدالتا سائیدالتا آنا آدھرسو آنا آدھرسو سائیدالتا آنا آدھرسو سائیدالتا سائیدالتا کس کو بولتے ہیں سائیدالتا فارمیسی کو کس کو فارمیسی 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 مینیز دواساز کمپنی ہے دواساز علم جو ہے دواساز یعنی دوا بنانے کا جو علم ہے دوایا بنانے کا سائیدالتا فارمیسی آنا آدھرسو سائیدالتا میں تو فارمیسی پڑھوں گا فی قلیتا سائیدالتا سائیدالدا سائیدالی 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 ان شاءالله ما میں اس فارمیسیسٹ کام کروں گا چلو اطالب اور روابے کیا بتا رہا ہے انا ادرسو تمریز میں میں پڑھوں گا کیا پڑھوں گا تمریز کونسا سائلس ہے نرسنگ نرسنگ تمام دونیاش نرس کار نرس ترانے کارا توشنا یہ دیاد انا ادرسو تمریز میں نرسنگ کروں گا پی کلییتی تمریز میں نرسنگ کالیش میں شباش سعملو ممر ریزن انشاءاللہ میں ازا نرس کام کروں گی انشاءاللہ یہ تو چونکہ مذکر کسے گا ہے ہم کہیں گے کام کروں گا انشاءاللہ چلو بیٹا پھر ہے اطالب الخامس پانچمہ سٹوننٹ کیا بتا رہا ہے انا ادرسو ہندہ ساتا ہندہ ساتا بہت اچھا میں پڑوں گا سنی محمد محمد شباش ہندہ ساتا میں انجینیرگ پڑوں گا میں انجینیرگ میں انجینیرگ پڑوں گا کیا پڑوں گا میں انجینیرگ پڑوں کس کالیج میں انجینیرگ انجینیرگ کالیج میں شباش پھر کیا ہے میں انجینیرگ بنوں گا میں انجینیرگ بنوں گا یا میں انجینیرگ کام کروں گا انشاءاللہ شباش تو آگے بڑی اطالب السادس چکٹا طالبین بتا رہا ہے انا ادرسو تیرانا تیرانا شباش انا ادرسو تیرانا بہت اچھا تیران کس کو بولتے ہیں تیرانا نینیرگ ایوییشن آپ ملکو کیا بولتے ہیں ایویشن اےと speech میں پڑھوں گا اےویشن 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 جہاز اضڑانے کا میں میں جہاز رہنے کا اے اہویشن In the College of Aviation علم الطایران بھی کہتے ہیں علم الطایران اس کو بولتے ہیں Aeronautics کیا لکھتے ہیں Aeronautics لکھو لکھو سپیلنگ A-E-R-O Aeronautics A-E-R-O N-A-U A-E-R-O N-A-U T-I-C-S Aeronautics یعنی جہاہزرانی کا پھن نا نا عدرسو تایران مہن کیا پرنگا مہن اراناتکس پرنگا یا سائنس اف عیشن پرنگا پی کلیت تایران in the College of Aviation ها شباش بہت آچھا سااملو تایارن انشاءاللہ مہن کیا بنوگا تیار ہاں بہت اچھا طالب الاول تو پھر واپس پہلا طالب ارم کیا کہتا ہے تربیتا میں پڑھوں گا میں ایڈیوکیشن پڑھوں گا تربیتی ایڈیوکیشن کالیج میں ایڈیوکیشن کالیج میں شہباش ساعمل مدرسا میں میں استاد بنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلو بہت اچھا شہباش اب آپ اس کو میوٹ کریں اور باقی کو کرنے دیں ہاں ہمیرا اب آگے ہے بھئی آپ پڑھو اس کو ہیوار سالس پڑھو ارے زینب بھی تو ہے اتنا بڑا نیام نہیں دیکھ رہا ہے زینب زینب انا مدرسا تن ما محنتو کی میں استانی ہوں آپ کا پیشہ کیا ہے بہت اچھا مریم کے ساتھا مریم انا مدرسا تن ایزان میں بی استانی ہوں میں بی استانی ہوں میں بی استانی ہوں شباش زائنبو کی ایئے مرحلتیں تو در رسین آپ کس مرحلے میں پڑھاتی یعنی لیول چایسے ٹیچنگ لیول ہے پریمری لیول پھرے میڈل لیول پھرے ہیئر لیول پھرے ہیئر سیکنڈری لیول پھرے کالی لیول پھرے یونیورسٹی لیول ہے نا اس کو مرحلے تمہیں کہتے ہیں شباز ماری امو کیا جواب دیتی ہیں ادر رسو فی المرحلتی ابتدائیہ ابتدائیہ یعنی ہے ابتدائیہ ابتدائیہ ادر رسو فی المرحلتی الابتدائیتی الابتدائیتی میں کس مرحلے میں پڑھاتی ہوں پریمری پریمری لیول میں پڑھاتی ہوں شباز ماری امو کیا جواب دیتی ہیں وفی ایی مرحلتی تین تدر رسینا انتی اور آفیس مرحلے میں پڑھاتی ہے ادر رسو فی المرحلتی مرحلتی مرحلتی کیا آپ کے بچے ہیں مریمو نعم نعم لی اتفال ہاں میرے بچے ہیں شباش زینبو کم تپلن لگی آپ کے کتنے بچے ہیں شباش مریمو لی خمساتو اتفال میرے پانچ بچے ہیں زینبو حل تحبینا عمل لگی بہت اچھا حل تحبینا عمل لگی کیا آپ کیا آپ اپنے کام سے پسند کرتے ہیں کیا آپ اپنے کام کو کام کو پسند کرتے ہیں کیا آپ اپنے کام کو پسند کرتی ہو مریم مریم نعم احبو عملی ہاں میں اپنے کام کو پسند کرتی شباش زینبو انا احبو عملی ایزاں ہاں مجھے ہمیں بی اپنے کام سے پسند کرتی ہوں کیا میں بھی اپنے کام کو پسند کرتی ہوں شباش المفردات اب ہم یہاں ہم نے تین ہیوار پڑے اب ہم مفردات پر جو آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک ایک کر کے ذرا اسمہ سے اب میں پوچھوں گا شاباش اسمہ اس کو آن کرو بیٹا شاباش پڑو اس کو تیفلون کس کو کہتے ہیں ایک بچہ اتفالن 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 مستشفہ اتفالن کے معنی کیا ہے ایک سی زیادہ بچے یعنی بچے پلورل میں شاباش مستشفہ ہاں مینس ہاسپٹل بہت اچھا شارکاتی شارکاتی جو بھی نوان ہے جو بھی نوان ہے جب یہ ایسے ہی ایک ایک کر کے لکھا گیا ہو الگ الگ سنٹینس میں نہیں تو آپ اس کو پیش والا پڑھیں گے جیسے اگر پھیلے ماضی لکھا پھیلے مدارہ لکھا جائے گا مثال ہم لکھیں گے یا ذریع تو اس کو پڑھیں گے یا شرع لیکن جب وہ جملے میں استعمال ہو جائے گا تب دیکھنا پڑے گا پیش کے ساتھ پڑھنا ہے زبر کے ساتھ یا جزم کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہاں تو بھئی یہ تو بس الگ لکھے ہوئے نام ہیں ان کا کوئی ایراب ویراب تو ہمیں دیکھنا نہیں ہے تو ان کو صرف ہم پیش کے ساتھ پڑھیں گے اگر الفنام ہو تو ایک پیش کے ساتھ اگر الفنام نہیں ہے ان کے ساتھ تو کتنے پیشوں کے ساتھ پھر تنوین والے تنوین و زممہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہے شریکتون ہم نہیں پڑھ سکتے جیسے مستشفہ تو اب یہاں نہیں پڑھ سکتے مستشفہ یون یہ تو مستشفہ اس کے آخر میں آریف ہے آریف مقصور ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھنا پڑھے گا چلو بیٹھے شریکتون کمپنی کو کہتے ہیں شباز اب یہاں یہ لیئے تو تائرانی کیا بولنگے کولیج آف آب آفیشن آفیشن یا کولیج آپ میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا کالیج آپ آمن آوٹکس چک ہیں آرناوٹکس آرناوٹکس ہاں مجھے نہیں پتا اس پورا اس میں دو منشکون سامل آرناوٹکس جیسے خلیت تائرانی بهرم کلیج آگے بھڑھے کولیت سائی دلتی کولیت سائی دلتن مینس ان کو یاد کرو ان پھنوں کو ان کے یاد کرو کال آپ دپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بات نہیں کرنے آئے گی جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا یہ دپارٹمنٹ آپارب بکی دپارٹمنٹ آف سائنس ہے یہ کمسٹری ہے اس کو یاد کرنا ہے نا کولیت سائی دلتی شیباش مینس کولیت سائی دلتن مینسی شیباش آگے پڑھو مینس کولیت سائی دلتن مینس کولیج شیباش آگے پڑھو مینس کولیج مینس کولیج مینس کولیج بہت اچھا شیباش یہ کیا ہے شباش یودہ ریسون یودہ ریسون یا یودہ ریسو یودہ ریسو بھیل کے اوپر تانوین کبھی نہیں آتی یودہ ریسو یودہ ریسو پڑھاتا ہے وہ پڑھاتا ہے بہت اچھا ہے اور یہ کیا ہے تیار بہت اچھا تیار کس کو بولتے ہیں پائلٹ کو شباش پھر کیا ہے موماریزون کس کو کہتے ہیں نرس شباش پھر کیا ہے سائیدہ لیون کیا ہے سائیدہ لیون یہاں کیوں پر تاجید ہے سائیدہ لیون جیسے کرسیون سائیدہ لیون سائیدہ لیون سائیدہ لیون کس کو بولتے ہیں شباش شباش دوہ سوال دوہ سوال دوہ سوال بھی کہیں گے سائیدہ لیون ہم اگر آپ نے مطلب دکانوں پر دیکھا ہوگا فارمسسٹ لکھا ہوا نام ہوتا ہے یا کمسٹ لکھا ہوتا ہے یا ڈرگسٹ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکھو فارمسسٹ پھار 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 م ایسی فارمسسٹ پھار م ایسی فارمسسٹ شباش اور پھر یا اس کا دوسرا نام ہے ڈرگسٹ سائیدہ لیون ڈرگسٹ کو بھی کہتی ہے ڈی آر یو جی جی آئی ایسٹی ڈرگسٹ ڈی آر یو جی جی آئی ایسٹی ڈرگسٹ یا کمسٹ بھی کہتے ہیں شباش شباش بیٹا تو آئیے پھر کہیں المرحلت الابتدائیہ المرحلت ال شباش ابتدائیہ ایسٹ کون سی لیول ہے بھئی یہ کیا ہے نیش ہاں معنی کیا ہے اس کا پرامری لیول پرامری لیول مرحلت پھر آپ کیا سن رہے تھے ابھی تک کیا سن رہے تھے آپ المرحلت الابتدائیہ مینس پرامری لیول المرحلت المتوسط مینس میڈل لیول میڈل لیول تو یہاں رہا کرونا آپ صرف اس کو آن کر کے رکھتے ہیں شاید پھر کچھن میں جاکا چای پیتے ہیں چلو بھئی اب ہمارے پاس دو چار منٹ ہے اب سارے لوگ آن کرو اس کو انمیوٹ کرو میں سوال پوچھوں گا اور تو آپ جواب دیں گے سل بین شخص والمکان المناسب یہ شخص یہاں ہے اس کے اور مناسب مکان کے درمیان جو ہے اس کو میچ کرو یہ بتاو یہ کیا ہے دوکٹر یہ دوکٹر ہے تو یہ کیس کالیج میں ہوگا کولیتو کولیتو تیب تیب ہے بہت اچھا یہ کولیتو تیب ہے یہ کولیتو تیب ہے شباز اور پھر دوسری یہ یہ زرہ الو کلر کا ہلوٹ پہنے ہوئی انجینیر کولیتو الحندہ ساں بہت اچھا پھر یہ بندہ ہے سفید پہنے ہوئی یہ کیا ہے فارمانسسٹے فارمانسسٹے کولیتو سایدلیت سایدالا سایدالا کولیتو السایدالا РЕخر� کولیتو سایدالا کیا ہے؟ قولیتو سایدالا فکری تیبور ّھاworldیت کولیتو سایدالت پھر آگے اگر ایک اور بندہ ہے یہ شکل 2 ہے کولیتو ترابی یہ بندہ کھڑا ہے کولیتو تیران بلکل یہ تو پائلت لگ رہا ہے شہباز بیٹا اب یہاں تدریب ثانی ہے اکمل الفراغ بالکلمت المناسبت من القائمہ یہاں میں نڑبے میں قائمہ میں دیئے ہیں کچھ ورڈز ذرا ان ورڈز سے ان میں سے مناسب موسٹ اپرابیٹ ورڈز سے کھل ان دے بلیکس کرو بہت اچھا بہت اچھا آپ کلیت ان کو اس کو پڑھتے ہیں کلیت ان یہ کلیت ان یہ کلیت ہے کلیت کلیت لام کے اوپر بھی تحضید ہے اور ریا کے اوپر بھی تحضید ہے بہت اچھا نمبر تھری تربیت بہت اچھا تربیت ادرسو الحنداساتا فکلیت الحنداساتا بہت اچھا نمبر تھبا ادرسو تبا في قلیت التبی بہت اچھا نمبر سکس ادرسو صیدلاتا في قلیت الصیدلاتا في قلیت صیدلاتا تو یہ چھے سنٹینز جو ہے آپ کو آپ کو بالکل یاد ہونے چاہیے اسے کیا ہوگا اسے آپ کو چھے دپارٹمنٹ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے اور اس کو بولنا بھی آئے گا کہ آپ کی اس کا میں کس کالج میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ٹھیک ہے نا چھے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو اکثر جو ہے یہاں عربی کتاب میں پڑھایا نہیں جاتا ہے لہذا اس کو یاد کیجئے چھے سنٹینز کو تاکہ آپ کو چھے امپورٹنٹ فیلڈز کے بارے میں تھوڑی سی علمیت حاصل ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اب صرف ایک منٹ کا سمیں بچا ہے ہم اب نیکسٹ تدریب جو ہے اس کو نہیں کر سکیں گے تو آج ہم آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس پڑھیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت من اچھے ڈیوہ کو ش مشتور کروں کو زیگا موسیقی